سیدتنا خاتمہ وسیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خوابت الحمدللہ رب العالمین والسلام والا سید الانبیائی والمرسلین دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو تمام چاہنے والوں تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم ایک بار پھر ناظرین آپ کو صبح نور میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علیہ الرحمہ کی تعلیف اسماء نبیل کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قسم بارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں سیدنا خیر الانام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تمام جہانوں سے بہتر درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس شخص میں تین صفات ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے موت کے لمحات آسان فرما دیتا ہے اور اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے پہلی بات کمزوروں کے ساتھ نرمی دوسری بات والدین کے ساتھ محبت اور شفقت اور تیسری بات اپنے ماں تحتوں کے ساتھ حسن سلوک ہمارے ساتھ آج آپ ضرور جڑے رہیے گا ناظرین کیونکہ آج انشاءاللہ ذرا محفل مشاعرہ کا منہ انعقاد کیا ہے اور جس ہستی کی بارگاہ میں کیا ناظرین وہ ہستی ایسی ہیں کہ ان سے عظیم ہستی کوئی کائنات میں ہوئی نہیں سکتی کیونکہ وہ سرور دو جہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو آپ ہمارے ساتھ ضرور جڑے رہیں گے کیونکہ مولکہ ممتاز شورہ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہوں گے جن کا تعرف کچھ لمحوں کے بعد کراؤں گا لیکن ذرا تھوڑا سا اپنا بھی اس سے ڈالتا چنوں کہ میرا تو ماننا یہ ناظرین کہ عدب کا کوئی بھی استیارہ نہیں ہے اور نہ ہو سکے گا جو اس عظیم ترین ہستی اس عظیم ترین ماں کے پروٹوکول کے مطابق اور ان کی بارگاہ کے شائعن شان ہو جن کی شان کے آگے عرشی اور فرشی عدب سے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں کہ ماں تو کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی ہیں سب کے سب اپنے اپنے ردبے میں آلہ ہیں ان کا مقام بلند ہے لیکن جو شرف جو فضیلت جو مقام و مرتبہ اور جو شان شہنشاہ کونین کی امی جان کو عطا ہوا وہ نیرالہ بھی ہے اور سب سے آلہ بھی ہے کہ دنیا بنانے والے خالق نے کائنات کے مالک نے اپنے محبوب کی ماں بننے کے لیے جس عظیم ترین ہستی کا انتخاب کیا ان سے بڑھ کر تعظیم کے لائق دنیا کی کون سی ماں ہوگی جو وجہ وجود کائنات کے مبارک وجود کے دنیا میں تشریف آوری کا سبب بنی یعنی یہ وہ آلہ مقام ہستی ہیں جو کائنات کے تاجدار احمد مختار انبیاء کے سردار یتیموں غریبوں اور بے قصوں کے غمخار احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان بننے کے آلہ ترین شرف سے نوازی گئیں یعنی وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عرش پر جلوہ گر تھا جو نور آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا سیدنا عبداللہ علیہ السلام میں منتقل ہوا جو پاک پشتوں سے پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا جس کا ظہور امام الانبیاء کے آلہ ترین منصب پر ہونا تھا جس نور نے کائنات کی تاریخی کو اجالوں میں مکمل طور پر تبدیل کرنا تھا وہ نور سیدہ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ کے شکم اثر میں جلوہ گر ہوا یعنی اس سے بڑا ردبہ اور اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ کائنات میں کسی خاتون کو نئی ردبہ ملا نئی مقام ملا نئی مقام ملے گا جو ردبہ جو مقام آپ سلام اللہ علیہ کے حصے میں آیا ناظرین اکرام بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ وہ مقدس وجود ہیں وہ مقدس وجود ہیں جن کی عالی ترین سیرت و کردار کے چرچے مکہ پاک کی فضاؤں میں زبان زدہ عام اور زبان زدہ خاص تھے ناظرین کہ آپ سلام اللہ علیہ حسین سیرت و حسین صورت کا مکمل بے مثل اور بے مثال نمونہ تھیں جو رفت ہے جو بلندیا جو عقیدت ہے آپ سلام اللہ علیہ کے حصے میں آئیں وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئیں ناظرین کہ آپ سلام اللہ علیہ اس کائنات کے لئے آمنہ بن کر اس کائنات کے لئے آمنہ بن کر یعنی اسم بمسمہ بن کر ایک طرف تو کشت و خون میں غرق پوری دنیا کو اپنے نور نظر رحمت للعالمین کی صورت امان دیتی نظر آتی ہیں تو دوسری طرف نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امینہ بن کر اس کائنات کے سب سے عظیم امانتدار کی عظیم ترین امانت کی حفاظت فرباتی بھی نظر آتی ہیں ناظرین کرام بلا تمثیل ارز کر رہا ہوں کہ کسی کی اولاد نیک ہو کسی کی اولاد نیک ہو پارسہ ہو دین و دنیا میں کامیاب ہو تو لوگ پکار اٹھتے ہیں کہ کیا شاندار ماں ہے جس نے ماشاءاللہ ایسی اولاد کو جرا ہے مگر عظمتوں کی ان بلندیوں کا اس ماں کا کیا ہی کہنا کہ کائنات کے سب سے حسین چاند جس کے آنگن کے چاند بنے یعنی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی آغوش رحمت کا پھول بنے وہ آغوش سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی آغوش ہے بلکہ یوں کہیے کہ آپ سلام اللہ علیہ وہ طیبہ وہ طاہرہ ہے جن کے پاک وجود سے ظہور ہونے والی پاک ہستی کے صدقے دنیا کے ناپاک پاک بنے دنیا کے ناپاک پاک بنے تو ایسی پاک ہستی کا کیا ہی کہنا کہ رب کائنات نے محبوب کائنات کی مامتہ کی چھنڈی چھاؤں کا ذریعہ جس ہستی کو بنایا وہ کوئی عام خاتون نہ تھی بلکہ کردار و خاندان کی بلندیوں اور رفتوں کے اعتبار سے فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مجدہ حضرت آمنہ صلی اللہ علیہ کی زندگی بڑی ہی پاکیزہ تھی آپ گلستان قریش کی کلی بنو زہرہ کی بیچی نہایت پارسہ پرہیزگار تہارت نفس شرافت نسب اور عزت و وجاہت والی صاحب ایمان خاتون تھی آپ قریش کی عورتوں میں حسب نسب اور فضیلت میں سب سے زیادہ ممتاز تھی نہایت پردہ دار خاتون تھی یہی وجہ ہے ناظرین کہ محرقین نے آپ کا سراپہ بیان نہیں کیا لیکن آپ سلام اللہ علیہ کے پاکیزہ سیرت و کردار کی خوشبو پورے مکہ مکرمہ میں پھیلیوی تھی یہی وجہ ہے کہ جناب عبد المطلب علیہ السلام اپنے نور نظر عبداللہ علیہ السلام کے لیے جیسی درند کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبیاں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہہ میں موجود تھیں بظاہر یہ انتخاب ناظرین جناب عبد المطلب علیہ السلام کا تھا مگر در حقیقت یہ انتخاب الہی تھا جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قاسم جنت ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے ان کو اپنے پیارے کی پیاری جنت بنانا تھا کہ صدق تم پہ ہو دل و جان آمنہ تم نے بخشا ہم کو ایمان آمنہ جو ملا جس کو ملا تم سے ملا دین و ایمان علم و عرفان آمنہ کل جہاں کی ماں ہو تم پر فدا تم محمد کی بنی ماں آمنہ آئی آغاز کرتے ہیں ناظرین مشاعر ہے بڑی خوبصورت ظاہر شخصیات موجود ہیں ان کے سامنے تو ویسے بھی لب کو شائع نہیں کرنی چاہیے پہلی شخصیت میرے بائیں جانب ہمارے انتہائی قابل اعترام بزرگ ہیں عالم دین ہیں محترم جناب پروفیسر محمد سید احمد خواہ صاحب تشریف فرمائیں ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ملکممتاز شایر جناب پروفیسر مسود الرحمن مسود صاحب ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ممتاز شایر جناب پروفیسر مسود اختر صاحب اور میرے دائیں جانب وہاں سے شروع کروں گا ملکممتاز شایر جناب پیرزادہ ندیم اختر صاحب ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ملکممتاز شایر جناب علامہ ساقب الوی صاحب اور آخر میں ہمارے بزرگ ہم سب کے بہت پسندیدہ بلکہ صبح نور کی جانی یوں کہیے کہ جب بھی مناقب پڑھے جاتے ہیں انہی کے لکھے وہ مناقب پڑھے جاتے ہیں ممتاز شایر جناب صاحب زادہ لطیف ساجر چشتی صاحب تشریف فرمائیں تمام آپ کو اسلام علیکم خوش آمدہ رفیس صاحب آغاز کرتے ہیں بس من چاہ رہا تھا کہ تھوڑی شئی گفتگو میں درہ طویل کر کے اپنا بھی صدرہ ڈالوں سب سے پہلے ظاہر ہے ان سے بڑی شان ان سے بڑی رفت کس کو اللہ نے عطا کی ہو سید آمنہ صلی اللہ علیہ اپنا حدیہ پیش کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم خامدوں و مسلیوں و مسلیماء محترم جنید اقبال صاحب ہم اس ہستی کا عظیم نام زبان پر لانے کی حمد کر رہے ہیں کہ جن کے بیٹے کو اللہ نے وہ رفتیں وہ مدارج وہ مراتب عطا فرمائے کہ ان کا نام لینے کے لئے کہنا پڑا ہزار بار بے شو یمدہنز مشکو گلا سبحان اللہ شوحان ہنوز نام تو گفتن کماؤل بے عدبی سبحان اللہ شوحان آپ کا وہ خاندان ہے جس کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک عربی شاعر کہتا ہے کہ لہن لہم نصیب العالی لیسا کمسل ہی حسیب نصیب متقرم متعالی ان کی بلندیوں کا کوئی احاطہ کر سکے ای خیالستو محالستو جنون آپ نے کتنا خوبصورت بتایا کہ نام ہے آمِنہ امن عطا کرنے والی ماں کا نام ہے برہ نیکیاں بانٹنے والی باپ کا نام ہے وہب دینے والا بخشنے والا سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انجیل برنواز میں ہے کہ آپ ایک دن مجمع میں اس انداز سے گفتگو فرما رہے تھے کے سامعین پر ایک کیفیت تاری ہوئی اور اس مجمع میں سے ایک عورت اٹھی اور وہ کہنے لگی کہ اے مسیح علیہ السلام مبارک ہے وہ ماں جس کا دودھ آپ نے پیا اللہ ہو یہ سن کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی ٹھیک کہہ رہی ہو میری ماں بھی مبارک ہے لیکن حقیقی معنوں میں مبارک وہ ماں ہوگی جس کا دودھ محمد عربی پی سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن کریم نے تو یہ کہا نا کہ تکلبہ کا فس آج دین محبوب آپ سجدہ گزاروں کی پشتوں میں منتقل ہوئے ہیں یہ سارے چنے ہوئے لوگ اور آخر میں آ کر سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہہ کہ جن کے نصیب پر قیامت تک آنے والے اہل ایمان رشت کرتے رہیں گے عظمتیں جن پر نصاد ہوتی رہیں گی جن کی بلندیوں کا ذکر قیامت تک کائنات میں گونجتا رہے گا انہیں لے کر جب سیدنا حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کے پاس آتے ہیں تو بیٹے سے فرماتے ہیں کہ اے بیٹے میں آپ کے لئے وہ ستارہ لائے ہوں وہ انتخاب ہے کہ فَوَلَّهِ مَا فِي بَنَاتِ مَكَّةَ مِسْلَحَا سبحان مکہ کی ساری بیٹیاں ایک کر کے دیکھ لو تو ان جیسی مکہ میں کوئی نہیں ہے لِأَنَّهَا مُحْتَشَمَةٌ یہ احتشام شان و شوقت والی ہے اللہ فِي نَفْسِهَا تَاهِرَةٌ وَمُتَاهَرَةٌ آكِلَةٌ یہ تاہرہ پاک کرنے والی ہیں اللہ متاہرہ پاک کر دی گئی ہیں سبحان اللہ عقل ان میں سمیٹ دی گئی ہے اللہ یہ اللہ کا انتخاب ہے اللہ پروردگارِ عالمین نے ہمارے لئے ان کا نام اب تو ظاہری طور پر تو ہم کہیں گے کہ بنو زہرہ سے کلاب پر جا کر آپ کا خاندان حضورﷺ لیکن یہ نام ہی ایسا ہے کہ مومن کی زبان پر آتے ہی اس کے بدن میں جن تہارتوں کا ایمانی حلاوتوں کا روحانی لذتوں کا جو خامان لاتا ہے ان کو زبان سے ادا کرنا آپ کی اجازت تو پروفیسر صاحب تو آغاز کریں مشاہدے کا اجازت ہے حضورﷺ آپ ہی کے والد اگرامی کے چند مصرے پیش کر کے آغاز کر رہا ہوں کہ وہ ردبہ تیرا سیدہ آمنہ اللہ سب فرشتوں کی جھکتی جبی ہے جہاں سب فرشتوں کی جھکتی جبی ہے جہاں وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ از ازلتہ عبد پاک ہی پاک ہے از ازلتہ عبد پاک ہی پاک ہے سب گھرانہ تیرا سیدہ آمنہ آپ مالک ہیں جنت کی آپ مالک ہیں جنت کی آپ پر ہم فدا سیدہ آمنہ کب کسی کے مقدر میں ہے وہ ہوا آپ کو جو ملا سیدہ آمنہ اپنے محتاج سائم پہ بہر خدا اپنے محتاج سائم پہ بہر خدا ہو نگاہ عطا سیدہ آمنہ ملک منتع شاہر جناب پروفیسر مسعود الرحمن مسعود صاحب آپ سے ملتمی سوں آغاز کیا ہے ہر نمازِ شاہدو عالم میں نامِ آمنہ سبحان اللہ ہر نمازِ شاہدو عالم میں نامِ آمنہ سبحان اللہ کھولتا ہے رب بنک فرلی مقامِ آمنہ اللہ اللہ آپ کے صادق لقب سے صاف یہ ظاہر ہوا آپ کی گفتار ہے اکسِ کلامِ آمنہ سبحان اللہ اور کھل کے شاہدو جہاں قرآن لیکن بل یقین اللہ تربیت بتلا رہی ہے احتمامِ آمنہ اللہ اور چھے برس بھی کم نہیں کردار سازی کے لیے اللہ چھے برس بھی کم نہیں کردار سازی کے لیے کاش سب ماہوں پہ پہنچے یہ پیامِ آمنہ اللہ اللہ اور صرف اتنی بات سے ایمان پرکھا کیجئے صرف اتنی بات سے ایمان پرکھا کیجئے ہر غلامِ مصطفیٰ ہوگا غلامِ آمنہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور آسیہ مریم خدیجہ رشک سے جھک جائیں گی آسیہ مریم خدیجہ رشک سے جھک جائیں گی دیکھ لینا حشر میں تم احترامِ آمنہ دیکھ لینا حشر میں تم احترامِ آمنہ اللہ اور پاک چہرہ تھا مسلسل ایک صبح دل نشی سبحان اللہ اور شامِ درد لایا اختتامِ آمنہ اللہ اور آرزو مسعود ابوہ میں ہو میری حاضری آرزو مسعود ابوہ میں ہو میری حاضری زرہ زرہ جس کا جنت ہے بنامِ آمنہ اللہ ہر نمازِ شاہد و عالم میں نامِ آمنہ کھولتا ہے رب بنک فر لی مقامِ آمنہ چھے برس بھی کم نہیں کردار سازی کے لیے کاش سب ماہوں کو پہنچے یہ پیامِ آمنہ سبحان اللہ خوبصورت جناب دوسرا کلامت آؤ جی دوسرا آپ کو میں پیش کرتا ہوں کہ دعائے انبیاتی اولی شہکارِ نور آئے دعائے انبیاتی اولی شہکارِ نور آئے خوشاب و ذاتِ اقدس گود میں جس کی حضور آئے دعائے انبیاتی اولی شہکارِ نور آئے خوشاب و ذاتِ اقدس گود میں جس کی حضور آئے اللہ اور زہے قسمت کے وہ امِ امام الانبیاء ٹھہری اللہ تو حیرت کیا اگر خدمت سے ہوروں میں غرور آئے سبحان اللہ زہے قسمت کے وہ امِ امام الانبیاء ٹھہری تو حیرت کیا اگر خدمت سے ہوروں میں غرور آئے اللہ جہالت کے اندھیروں میں بھی نور افضا حیاء پیکر اللہ جہالت کے اندھیروں میں بھی نور افضا حیاء پیکر وہ جن کے دل کو پردہ دار ہونے سے سرور آئے اللہ اور بھلا اس ماں کی عظمت کوئی کیسے جان سکتا ہے بھلا اس ماں کی عظمت کوئی کیسے جان سکتا ہے جہاں بیٹے کی خاطر نورِ قرآنِ تہور آئے اور یتیموں بے قسوں کا درد دل میں کیوں نہ وہ رکھے جسے بس چھ برس کی عمر میں غم کا شعور آئے اور وہ جس کا دل نہیں سینے میں ایک پتھر دھڑکتا ہے وہ جس کا دل نہیں سینے میں ایک پتھر دھڑکتا ہے اسے پیغام دو ابوا کی وادی میں ضرور آئے خبر یہ ام ایمن کے سوا مسعود کس کو ہے کہ ماں کی قبر سے کیسے جدا ہو کر حضور آئے اللہ خبر یہ ام ایمن کے سوا مسعود کس کو ہے کہ ماں کی قبر سے کیسے جدا ہو کر حضور آئے میں انتہائی شکر گزاروں آپ کے آپ تشریف لائے اور آئیے سلسلے کو آگے بڑھاتے اور چلتے ہیں ملک ممتاز شاہر جناب پروفیسر مسعود اختر صاحب کی جانب آپ سے گزارش ہے کہ اپنا کلام اپنا حدیہ پیش کرتے ہیں مصطفیہ رشتے ہیں سارا سلسلہ بے مثل ہے اللہ مصطفیہ رشتے ہیں سارا سلسلہ بے مثل ہے یہ ولد بے مثل ہے اور والدہ بے مثل ہے اللہ اکبر کیا آمانت دار ہیں بی آمنا صلی علیہ کیا آمانت دار ہیں بی آمنا صلی علیہ نام عرفہ ہے تو وجہ تسمیہ بے مثل ہے سبحان اللہ نور کے اظہار سے روشن ہوئی توقیر نور اللہ 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 سبحان اللہ سبحان خود تحارت نے کہا یہ تاہرہ بے مثل ہے اور سارے بیٹوں میں محمد مصطفیہ ہیں بے مثل بے شک سبحان اللہ سب سارے بیٹوں میں محمد مصطفیہ ہیں بے مثل اور سب ماں میں بی بی آمنا بے مثل ہے سبہان اللہ کیا کہنے کیا کہنے سارے بیٹوں میں محمد مصطفیہ ہیں بے مثل اور سب ماں میں بی بی آمنا بے مثل ہے رحمتِ عالم کی ماں ہے میں زیادہ کیا کہوں رحمتِ عالم کی ماں ہے میں زیادہ کیا کہوں لوریاں ان کی جدا ہیں مامتہ بے مثل ہے اللہ 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 اور شیر دیکھئے کہ احمدِ کمسن علالت عرضِ یسرب کا سفر احمدِ کمسن علالت عرضِ یسرب کا سفر ام ختم المرسلی کا حوصلہ بے مثل ہے سبا اللہ اور مادرِ خیر البشر ہے جدہِ خیر النساء مادرِ خیر البشر ہے جدہِ خیر النساء عصمت و عز و وقارِ قرشیہ بے مثل ہے سبحان اللہ سبحان عصمت و عز و وقارِ قرشیہ بے مثل ہے اس طہارت آفرین پیکر کے لمس پاک سے خطہِ ابوا کی خاکِ طیبہ بے مثل ہے بے شک سبحان اللہ خطہِ ابوا کی خاکِ طیبہ بے مثل ہے مصطفیٰ رشتے ہیں سارا سلسلہ بے مثل ہے یہ ولد بے مثل ہے اور والدہ بے مثل ہے سبحان اللہ سارے بیٹوں میں محمد مصطفیٰ ہیں بے مثال سارے بیٹوں میں محمد مصطفیٰ ہیں بے مثال اور سب ماہوں میں بی بی آمنہ بے مثال ہیں میں گزارش کروں گا ملک ممتاز شاہر جناب پیرزادہ ندیم اختر صاحب سے کہ وہ اپنا کلام پیش کرمائے ام امام الانبیاء کی بارگاہ میں نازش ام القرآن ام سرکار زمن سبحان اللہ نازش ام القرآن ام سرکار زمن جنت شاہ ہدا ہے ام سرکار زمن سبحان اللہ جنت شاہ ہدا ہے ام سرکار زمن اور جن کا نور العین ہے نور خدا بندے جہان چیانے اے خشاب و باخدا ہیں ام سرکار زمن سبحان اللہ اے خشاب و باخدا ہیں ام سرکار زمن اور جس کے دم سے نور افضاء عالم تطریر اللہ 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 الل ام سرکار زمن اور غیرت و پاکیزگی ہیں جن کے گھر کی باندیاں غیرت و پاکیزگی ہیں جن کے دھرگ باندیاں وہ افیفہ طاہرہ ہیں ام سرکار زمن وہ افیفہ طاہرہ ہے ام سرکار زمن ہے زنان عالمی کی شان و عظمت فاطمہ ہے زنان عالمی کی شان و عظمت فاطمہ اور شان فاطمہ ہے ام سرکار زمن مقترد ہے ہر بہو جن کی جہاں میں ام امت ہے ندیم وہ نگار اعتلا ہے ام سرکار زمن اللہ 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 سبحان اللہ کیا کہہ وہ نگار اعتلا ہے ام سرکار زمن سبحان اللہ کی جس کے دم سے نور افضاء عالم تطہیر ہے وہ زیائے انما ہیں ام سرکار زمن سبحان اللہ کیا کہہ رہا ہے میں ملتمس ہوں ملکمتا شاہر جناب علامہ ساقب علوی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام کی ساتھ مطلع عرض کیا ہے بسم اللہ مصدر ایمان ام مصطفیٰ سبحان اللہ مصدر ایمان ام مصطفیٰ صاحب ایقان ام مصطفیٰ سبحان اللہ اور لفاتیں ہیں آپ کے زیر قدم اللہ لفاتیں ہیں آپ کے زیر قدم ہے رفی الشان ام مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان کیا کہہ اور دیکھتی ہیں جو قصور الشام کو اللہ دیکھتی ہیں جو قصور الشام کو وہ زویل عرفان ام مصطفیٰ اللہ اللہ تربتِ ماں پر نبی ہے اشکبار مصطفیٰ کی جان ام مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر ارادت ہر عقیدت کے گوھر ہر ارادت ہر عقیدت کے گوھر آپ پر قربان ام مصطفیٰ سبحان اللہ اور کیا مقدر ہے کہ ہیں شاہِ زمن اللہ کیا مقدر ہے کہ ہیں شاہِ زمن آپ کی پہچان ام مصطفیٰ اللہ اور ساقبائے تربتِ پر نور پر ساقبائے تربتِ پر نور پر دل میں ہے ارمان ام مصطفیٰ اللہ مصدرِ ایمان ام مصطفیٰ صاحبِ ایقان ام مصطفیٰ اللہ اللہ ہر ارادت ہر عقیدت کے گوھر آپ پر قربان ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں انتہائی عدب سے ملتمش ہوں ہمارے آپ کے ہم سب کے انتہائی قابل اعترام بزرگ جناب صاحب زیادہ لطیف ساجد چشتی صاحب سے کہ وہ اپنا خوبصورت سے کلام بارگاہ ام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش فرمائیں شکریہ یہ کہتا ہے کہ عظمتوں کا روشن نشان آمنا سبحان اللہ عظمتوں کا روشن نشان آمنا سب جہاں کے لئے ہیں آمنا سبحان اللہ سبحان اللہ مخزنِ نور ہیں مرکزِ نور ہیں اللہ مخزنِ نور ہیں مرکزِ نور ہیں جاویدان آمنا جاویدان آمنا سبحان اللہ کیا کہنا بہت شکریہ امِ محبوبِ رب کی بڑی شان ہے بے شک سبحان اللہ امِ محبوبِ رب کی بڑی شان ہے لختِ دل جن کا عالم کا سلطان ہے سبحان اللہ لختِ دل جن کا عالم کا سلطان ہے انبیاء جن کو دیتے سلامی رہے اللہ انبیاء جن کو دیتے سلامی رہے رحمتیں بیجتا جن پہ رحمان ہے ام مبوب رب کی بڑی شان ہے اور ان کی آگوش رب نے بھری نور سے ان کا نورِ نظر جانے ایمان ہے اور شرک کی ہر نجاست سے وہ دور تھیں شرک کی ہر نجاست سے وہ دور تھیں شرک کی ہر نجاست سے وہ دور تھیں ان کا کردار ہی ان کی پہچان ہے سبحان اللہ ان کا کردار ہی ان کی پہچان ہے شرک کی ہر نجاست سے وہ دور تھیں ان کا کردار ہی ان کی پہچان ہے طیبہ مشفقہ ام شاہ امم آہا سبحان اللہ کیا کہتا ہے طیبہ مشفقہ ام شاہ امم آج بھی آپ کا جاری فیضان ہے بے شد سبحان اللہ آج بھی آپ کا جاری فیضان ہے منقبت جو بھی میں نے کہی آپ کی منقبت جو بھی میں نے کہی آپ کی بل یقین میری بخشش کا سامان ہے بل یقین میری بخشش کا سامان ہے سبحان اللہ اور ان کی عظمت یہ ساجد بیان کیا کرے ان کی عظمت یہ ساجد بیان کیا کرے شان جن کی بیان کرتا قرآن ہے شان جن کی بیعہ کرتا قرآن ہے ام محبوب رب کی بڑی شان ہے لخت دل جن کا عالم کا سلطان ہے سبحان اللہ عظمتوں کا ہیں روشن نشان آمنا سب جہاں کے لیے ہیں آمان آمنا ناظرین اکرام ہمارے ساتھ رہیے خوبصورت بہت ہی حسین حاضری سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ چند اشار جب حضرت عبداللہ علیہ السلام اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما گئے تھے چند اشار بی بی آمنہ صلی اللہ علیہ نے اپنے جذبات کی اکاسی اس میں مکمل طور پر ڈھال کے رکھ دی تھی اس کا منظوم ترجمہ لطیف ساجد چیستی صاحب سے ہم نے کروایا ہے کہ کھو گیا آغوش بطھا میں بنی حاشم کا چاند کھو گیا آغوش بطھا میں بنی حاشم کا چاند سو گیا ہے وہ لہد میں جو سخی مشہور تھا کھو گیا آغوش بطھا میں بنی حاشم کا چاند سو گیا ہے وہ لہد میں جو سخی مشہور تھا موت نے اس کو بلایا کہہ گیا لبیک وہ موت نے اس کو بلایا کہہ گیا لبیک وہ ابن حاشم موت سے لوگوں نے بھیجا دور تھا رات جب بستر اٹھا کر چل دیا لوگ آگئے رات جب بستر اٹھا کر چل دیا لوگ آگئے چھینہ ہم سے موت نے وہ جو سخی غیور تھا ہمارے ساتھ رہے ناظرین لوٹتے ہیں انشاءاللہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کا نظرانہ سلام پیش کیجئے ان کی عظیم ترین ماں کو انشاءاللہ لوٹتے ہیں اور سلسلے کو وہیں سے جوٹے ہیں علیم و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و ہم صلی علی آلہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سلک و فارک و فارک و ہم صلی علی سیدنا و مولانا ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش عام دیت کہتا ہوں محفل مشاعرہ ظاہر ہے جاری و ساری ہے اور نظرانہ عقیدت پیش ہو رہا ہے اس بارگاہ میں جن سے عظیم کوئی بارگاہ نہیں ہے چند مسرے اور اس کے بعد انشاءاللہ پروفیسر مسعود اختر صاحب کو پیش کروں گا آپ کے سامنے آپ کی سماعتوں سے نہیں چاہوں گا بلکہ دل کی سماعتوں سے چاہوں گا کہ اس کو قبول کر لیجئے کہ مادر مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے مادر مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے گود میں جس کے نبیوں کا سلطان ہے مادر مصطفیٰ کی تو کیا شان ہے گود میں جس کے نبیوں کا سلطان ہے ہے وہ نور خدا تیری آغوش میں ذرہ ذرہ ہی جس کا سناخوان ہے عقیدے کا شیر پیش کر رہا ہوں اور عقیدت کے ساتھ لے لیجئے گا کہ ان کے ایمان کے مطرس جان لے ان کے ایمان کے مطرس جان لے مادر مصطفیٰ اصل ایمان ہے ان کے قدموں میں ہے جنت مصطفیٰ ان کے قدموں میں ہے جنت مصطفیٰ جبکہ جنت بھی آقا پہ قربان ہے سیدہ فاطمہ کا تو ثانی نہیں سیدہ فاطمہ کا تو ثانی نہیں جدہ فاطمہ کتنی زیشان ہیں میں جلیل ان کی تعریف کیسے کروں میں جلیل ان کی تعریف کیسے کروں جن کے بیٹے کا جبریل دربان ہے جناب سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں پروفیسر مسود اختر صاحب پیش کیجئے اپنے کلام روحِ تقویم ایک لمحہِ نور اللہ حفظ روحِ تقویم ایک لمحہِ نور غرفہِ آمنہ ہے بقہِ نور اللہ روحِ تقویم ایک لمحہِ نور غرفہِ آمنہ ہے بقہِ نور پاک بی بی تیرے وسیلے سے سبحان اللہ پاک بی بی تیرے وسیلے سے زندگی کو ملا ہے تحفہِ نور سبحان اللہ اور کیا آمانت ہے کیا آمانت دار اللہ اللہ کیا آمانت ہے کیا آمانت دار ماں کی آغوش ہے کہ حالہِ نور اللہ اللہ کیا آمانت ہے کیا آمانت دار ماں کی آغوش ہے کہ حالہِ نور ایک بشر کیا بیان کر پائے اللہ ایک بشر کیا بیان کر پائے داستان شریک زمرہ نور اللہ ایک بشر کیا بیان کر پائے داستان شریک زمرہ نور محبت نور ہے وجود ان کا محبت نور ہے وجود ان کا مادر مصطفیٰ ہے آیہ نور محبت نور ہے وجود ان کا مادرِ مصطفیٰ ہیں آیاء نور اور شیر دیکھئے کہ خود بھی سجدے میں جھک گئی ہوں گی خود بھی سجدے میں جھک گئی ہوں گی دیکھ کر اولین سجدہ نور خود بھی سجدے میں جھک گئی ہوں گی دیکھ کر اولین سجدہ نور اور کس محبت سے چومتی ہوں گی کس محبت سے چومتی ہوں گی بدعا کا جمال چہرہ نور کس محبت سے چومتی ہوں گی بدعا کا جمال چہرہ نور آپ سن سن کے جھومتی ہوں گی آپ سن سن کے جھومتی ہوں گی طفل نوری کی بات نغمہ نور آپ سن سن کے جھومتی ہوں گی آپ سن سن کے جھومتی ہوں گی طفل نوری کی بات نغمہ نور اور آخری شیر پیش کرتا ہوں کہ کون ابواب پہ عشق بار ہوا اللہ کون ابواب پہ عشق بار ہوا اللہ اللہ کس کو یاد آ رہا تھا رشتہ نور اللہ اور آخری شیر پہ عشق بار ہوا کس کو یاد آ رہا تھا رشتہ نور روح تقویم میں ایک لمحہ نور غرفہ آمنہ ہے بقہ نور اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کہ پاک بی بی تیرے وسیلے سے بہت بڑا شیر ہے پاک بی بی تیرے وسیلے سے زندگی کو ملا ہے تحفہ نور میں ملتمیز ہوں ممتع شاہر جناب پیرزادہ ندیم اختر صاحب سے کہ اپنے عقیدتوں کے نظرانے پیش فرمائے صبح روز ازل سے نرالہ تیرا خط تقدیر ہے کیا کہنے صبح روز ازل سے نرالہ تیرا خط تقدیر ہے تیری آغوش میں نور ربِ دو آلم کی تنویر ہے تیری آغوش میں نور رب دو آلم کی تنویر ہے اور روز اول سے جس کو خدا نے چنا بہر نورِ خدا اللہ اللہ روز اول سے جس کو خدا نے چنا بہر نور خدا فیکر ای آمنہ عزو تمکین کی ایسی تصویر ہے اور ازن رب جہاں سے ہے مختار کل تیرا نور نظر سارا عالم حقیقت میں ام نبی تیری جاگیر ہے سارا عالم حقیقت میں ام نبی تیری جاگیر ہے اور فرش پر بطن مادر میں بھی مصطفیٰ سن رہے ہیں فرش پر بطن مادر میں بھی مصطفیٰ سن رہے ہیں سدا عرش پر لاہ کے دل پہ نوکے کلم محوے تحریر ہے عرش پر لاہ کے دل پہ نوکے کلم محوے تحریر ہے اور امت المرتضی جدت الفاطمہ ام خیر الورا امت المرتضی جدت الفاطمہ ام خیر الورا خلق میں یہ فقط سیدہ آمنا تیری توکیر ہے خلق میں یہ فقط سیدہ آمنا تیری توکیر ہے سیدہ تیرے خوابوں کی تیرا پسر شانِ تعبیر ہے اور جس کو تیرے پسر کی محبت ملی ہے وہی جنتی جس کو تیرے پسر کی محبت ملی ہے وہی جنتی اپشاہ زمن کے سوا ہر عمل کارِ تکسیر ہے مقتارز ہے کہ پاک رحموں میں تھا پاک سلبوں میں تھا بے شک بے شک پاک رحموں میں تھا پاک سلبوں میں تھا نورِ شاہِ ہدا اے ندیم اس قدر خلق میں زیہ شم شاہِ تطہیر ہے صبحِ روزِ عزل سے نرانہ تیرا خطِ تقدیر ہے تیری آغوش میں نورِ ربِ دو عالم کی تنویر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں کہ تصرفِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ دو مثلے کہ فرش پر بطنِ مادر میں بھی مصطفیٰ سن رہے ہیں صدا فرش پر بطنِ مادر میں بھی مصطفیٰ سن رہے ہیں صدا عرش پر لو کے دل پہ نو کے کلم مہوِ تحریر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے میں ملتمس ہوں جناب علامہ ساقب علوی صاحب آپ اپنے نظرانوں کو پیش کیجئے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ مطلع عرض کیا ہے آپ ہیں شاہِ کونین کی والدہ سیدہ آمینہ اللہ آپ ہیں شاہِ کونین کی والدہ سیدہ آمینہ شان ہے آپ کی جدت الفاطمہ سیدہ آمینہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے اور اس کے ساتھ مربوط اگلا دوسرا مطلع ہے کہ ہر سے نسبت میں ہے تیسری بھی ورہ سیدہ آمینہ ہر سے نسبت میں ہے تیسری بھی ورہ سیدہ آمینہ مرحبا آپ ہیں امت المرتضی سیدہ آمینہ شباہ اور بالیقین آپ پر رحمت حق ہوئی اس قدر مہربان اللہ بالیقین آپ پر رحمت حق ہوئی اس قدر مہربان مصطفیٰ کے لیے آپ ہی کو چنا سیدہ سیدہ آمینہ سبحان اللہ کیا کہنے اور رشک کرتی ہیں آگوش پر آپ کی امہات جہاں اللہ رشک کرتی ہیں آگوش پر آپ کی امہات جہاں آپ کی ذہن آگوش ہے مصطفیٰ سیدہ آمینہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی ذہن آگوش ہے مصطفیٰ سیدہ آمینہ اور اطیبو اطہرے دو جہاں کی امینہ فقط آپ ہیں کیا کہنے بے شک بڑی نوازی بے شک اطیبو اطیبو اطہرے دو جہاں کی امینہ فقط آپ ہیں آپ دارین میں طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کہ اطیبو اطہرے دو جہاں کی امینہ فقط آپ ہیں آپ دارین میں طیبہ طاہرہ سیدہ آمینہ اور قدسیوں نے سلامی کے گوھر نچھاور کیے آپ پر اور مبارک کہیں مریم و آسیہ اور مبارک کہیں مریم و آسیہ سیدہ آمینہ اور ایک گزارش کے ساتھ مقتع ارض کیا ہے کہ اپنے نورِ نظر سے کہیں ایک نگاہِ کرم اس پہ ہو اپنے نورِ نظر سے کہیں ایک نگاہِ کرم اس پہ ہو ساتیبِ پرخطہ ہے غلام آپ کا سیدہ آمینہ آپ ہیں شاہِ کونین کی والدہ سیدہ آمینہ شان ہے آپ کی جدت الفاطمہ سیدہ آمینہ اللہ اللہ کے رشک کرتی ہیں آغوش پر آپ کی امہات جہاں آپ کی ذہنِ آغوش ہیں مصطفیٰ سیدہ آمینہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے آخر میں میں ہمارے آپ کے ہم سب کی انتہائی قابل احترام بزرگ شاہر جناب صاحب زیادہ لطیف چشتی صاحب سے ملتمیس ہوں کہ اپنی عقیدتوں کے پھول سرکار علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی بارگام شکریہ ایک قطع خدا کا کرم ہے ملا آمینہ کو سبحان اللہ خدا کا کرم ہے ملا آمینہ کو ہوئے ہیں عطا مصطفیٰ آمینہ کو سبحان اللہ کیا کہنے ہوئے ہیں عطا مصطفیٰ آمینہ کو شرافت میں عالی نصب میں مکرم جہاں بھر سے رب نے چنا آمینہ کو سبحان اللہ سبحان اللہ منقبت کے اشاعر کہ ام رسول ام رسول نازے نبوت ہے آمینہ بہت شکریہ ام رسول نازے نبوت ہے آمینہ تسقینِ قلبِ مصطفیٰ رحمت ہے آمینہ اللہ کے نور کی وہ امینہ و نگہدار مخدومہ ہیں وہ مالکِ جنت ہے آمینہ ہے ساجدی میں ان کو خدا نے کیا شمار ہے ساجدی میں ان کو خدا نے کیا شمار جن کی حکرتے نوری بھی مدھت ہیں آمینہ اور شہرِ عطا میں جانے سخاوت ہے ان کی ذات بے شک بے شک شہرِ عطا میں جانے سخاوت ہے ان کی ذات ملکِ شرف میں مصدرِ عظمت ہے آمینہ ملکِ شرف میں مصدرِ عظمت ہے آمینہ اور ابواپِ حاضری سے حقیقت ہے آشکار ابواپِ حاضری سے حقیقت ہے آشکار قلبِ رسولِ پاک کی حسرت ہے آمینہ قلبِ رسولِ پاک کی حسرت ہے آمینہ اور امِ رسولِ پاک ہے دادی بطول کی امِ رسولِ پاک ہے دادی بطول کی یعنی جہاں میں شانِ طہارت ہے آمینہ ساجد امامِ مرسلی ان کے ہیں نورِ این ساجد امامِ مرسلی ان کے ہیں نورِ این جانِ نبی ہے زوکِ مشیط ہے آمینہ جانِ نبی ہے زوکِ مشیط ہے آمینہ امِ رسول نازِ نبوت ہے آمینہ تسکینِ قلبِ مصطفی رحمت ہے آمینہ سبحان اللہ کیا کہنے جی کہ امِ رسول نازِ نبوت ہے آمینہ تسکینِ قلبِ مصطفی رحمت ہے آمینہ سبحان اللہ کیا کہنے جی پروفیسر صاحب ظاہر ہے یہ تو اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت جو احسان عظیم اللہ نے ہم پر فرمایا کہ لقد من اللہ علی المومنین اذباس فیہم رسولہ کی مومنین پر یہ اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا یہ احسان ملاکن کے صدقے حضرت السیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس احسان پر بات کیجئے جو سیدہ آمنہ نے میں اطا کیا اشعار کو سن کر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ شائرانہ نظرانہ عقیدت ان کی بارگاہ میں ہے جن کی فصاحت و بلاغت شیر کے میدان میں بھی دنیا کی تمام اور سلسلہ اللہ 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 آپ جب آپ کو سیدہ حلیمہ سعادیہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 وآل کرتے ہی جن حقیقتوں کے راز آشکار کیے کہ سنا آ رہا تھا اول ما خلق اللہ نوری آپ نے جنم دیا اور اعلان فرمایا خارج منی نور مجھ سے نور نکلا ہے اللہ نے اس کی تائید یوں کی یا ایوہا نبیو انہا رسلناک شاہدن و مبشرن و نظیرن و دائی اللہ اللہ بیزن ہی و سراجن منیرہ اللہ 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 اور ایک اور عظمت آپ نے ماں کو جو عطا کر دی تصور کیجئے کہ جب امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں عرض کر رہے ہوں کہ اے میری ماں آج اگر تو یہاں ہوتی اور تیرا بیٹا نماز پڑھا رہا ہوتا اور تو اپنے بیٹے کو صدا دیتی تو رسولوں کا سردار نماز چھوڑ کر تیری آواز پر لبیک کہتا ہوا اللہ تاریخ انسانی ماں کی عظمت کے لیے اس کے ساتھ کی کوئی بات لا سکے گی کس میں ہمت ہے کہ جن کے بیٹے امام المرسلین ہوں ان کی ماں کی عظمتوں کو بیان کر سکے وہاں تو خراج عقیدت پیش کرتے ہو جوں ہی آپ نے ماں کے شکم میں ظہور رکھا ایک ایک اللہ کا نبی آ کر مبارک بات دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ان کا نام احمد اور محمد رکھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کی سماعتوں کی نظر کہ ختم الرسل ہیں نور نظر جان آمنہ ختم الرسل ہیں نور نظر جان آمنہ ہم ہیں بسد خلوص سنا خان آمنہ ہم ہیں ہم ہیں ہم ہیں بسد خلوص سنا خان آمنہ ردبہ بلند اور بڑی شان آمنہ ردبہ بلند اور بڑی شان آمنہ دنیا کی ساری مائے ہیں قربان آمنہ ہم کو ملے رسول خدا ان کی گود سے ہم کو ملے رسول خدا ان کی گود سے امت پہ ہے یہ شفقت و احسان آمنہ شاہِ عرب کی والدہ ماجدہ ہیں آپ شاہِ عرب کی والدہ ماجدہ ہیں آپ اللہ رہے یہ ردبہ و شان آمنہ دونوں جہاں جس کی زیا سے ہیں فیضیاب دونوں جہاں جس کی زیا سے ہیں فیضیاب وہ نورِ حق ہے مہرِ درخشانِ آمنا تخلیقِ کائنات کا باعث رسول ہے تخلیقِ کائنات کا باعث رسول ہے لکھا گیا یہ باب با انوانِ آمنا ان کی نوازشات ہیں میری نگاہ میں بھئی آخری عقیدے کی بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں تو جو ملا سب سرکار کے در سے ملا اور سرکار کے در پہ جائیں اور سرکار کی ماں کو سلام نہ کریں یہ ممکن نہیں ہے تو ان کی نوازشات ہیں میری نگاہ میں ان کی نوازشات ہیں میری نگاہ میں میں ہوں نصیر دل سے عدب دانِ آمنا ناظرینِ کرام بس بات یہ ہے ساہ یہ قصے یہ زندگیاں یہ سب کچھ تمام ہو جائیں گی ان کا ذکر تمام نہ ہوگا کیونکہ وہ تو ذکر کا اتمام ہے وہ ذکر کا اتمام ہے وہ ذکر کا اتمام ہے وہی سب کچھ ہے ساہ وہی ابتداں ہیں وہی انتہاں ہیں وہ جو نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں ساہ ہمیں تو جو کچھ ملا جو کچھ ملے گا سب انہی کے در سے ملے گا انہی کے صدقے ملے گا اپنے آپ کو اس در کا غلام بنا لیجئے اور غلام ایسا کہ اس میں تجدید عہد وفا بار بار کرتے رہیں لَا يُمِنُوا عَحَدُكُمْ حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالَدِهِ وَوَلَدِهِ وَالْنَاسِ اَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا پاکستان کا اور عمت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو مل کے نعرہ لگائیں گے سب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم